ہم جو پکایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹریٹ فوڈ کی نئی اپیسوٹ میں حاضر خدمت ہے اور آج ہمارے معامل ہیں عابر بھائی تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں جناب لچھا پروٹ سکتہ تو چلنے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے اس کے اندر ہم شابل کریں گے یہ ایک کپ گھر کا آٹا ہے یعنی چکی کا آٹا یہ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں بتاتا چلنوں کہ یہ گندم کا آٹا ہے یعنی ہندی میں اس کو گھونکا آ جاتا ہے اور اردو میں گندم اس میں ہم ایک ٹی سپون نمک استعمال کر رہے ہیں ایک ادد انڈا عابر بھائی انڈی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اس ریسپی کے اندر؟ اس کے ساتھ پراتھا ذرا خستہ خستہ رہتا ہے یہ ایک کپ دودھ اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ضرورت ہو تو آپ پانی بھی اس میں ملا سکتے ہیں تو دوستو بتاتا چلنوں کہ عابد بھائی سے بات ہوئی ہے اور انہیں کہا کہ یہ جو آٹا ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ نرم نہیں گوننا کیونکہ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اگر یہ آٹا آپ سے زیادہ نرم ہو گیا تو پھر آپ کے جو لچے ہیں وہ بنیں گے نہیں تو دوستو ہم نے اس کے اندر دودھ ڈالا ہے دودھ کے ذریعے ہم نے اپنے آٹے کو اچھے طریقے سے گونڈا ہے پانی کا ہلکا سا استعمال کیا ہے تو آپ یہ ریسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پیور کمرشل ریسپی ہے اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ پانچ سے چھے طریقے آپ کو بتا سکیں یہ لچہ پراتا مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے ہر ریسٹورنٹ کی اپنی ایک سپیشیلٹی ہے عابر بھائی سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے ہلکا سا اس کے اوپر گھی لگا دیا ہے یہ دیکھیں ہلکا تھا گھی لگانا ہے زیادہ گھی نہیں لگانا کیونکہ اگر آپ نے زیادہ گھی اس کے اندر ڈال دیا تو پھر آپ کے جو لچے ہیں وہ نہیں بنیں گے کوشش کیا کریں کہ عام روٹنگ کے اندر بھی جب آٹا گھونتے ہیں تو اس کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ دے دیا جنہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آٹا تھوڑا سا لیزدار ہو جاتا ہے اور کوشش یہ کریں کہ اس کو ڈھاپ دیا کریں تو ہم بھی اس کو تقریباً اب شاپل جو ہمارے پاس ہے وہ رکھ کے تو اس کو ہم ڈھاپ رہے ہیں اور ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کم سے کم اس کو ہم رکھیں گے تو ملتے ہیں جی دس سے پندرہ منٹ کے بار تو پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں جناب سٹارٹ کر گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ اس بڑی نے خوش کر لیا ہے یہ میں دیکھ ہے سب سے پہلے رو نے ایک بڑے سائز کی رو نے چپاتی بنائی ہے وہی طریقہ ہے جو گھروں میں عام ہم یوز کرتے ہیں اوپر انہوں نے گھی لگا ہے میدے کا جو آٹا ہے وہ تھوڑا سا لگا دی اوپر اس کو عام زبان میں خوشکا بولا جاتا ہے اچھا یہ زگ زگ دیکھیں آرام آرام سے اگر عابد بھائی یہ کریں زگ زگ شکل میں انہوں نے جو روٹی بنی ہوئی تھی اس کو لے پیٹا ہے اور یہ بن گیا جناب ہمارا لچھا تو یہ تھا طریقہ نمبر ون اور اب عابد بھائی طریقہ نمبر دو بتائیں گے اسی طریقے سے انہوں نے روٹی لگا لی گھیو پر لگائیں گے خوشکا لگایا جی میدے کا اور چھری کی مدد سے ہاف انہوں نے درمیان میں سے کاٹ کے اور یہ دیکھیں یہ اب رول کرتے ہوئے یہ دیکھیں جی یہ تھا جی طریقہ نمبر دو تو بڑھتے ہیں جناب طریقہ نمبر ثری کی طرف اسی طرح روٹی لگائی اوپر گھی لگایا ہلکا سا اس کی اوپر خوشکا بھی لگائیں گے میدے کا یہاں پہ طریقہ یہاں پہ طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوا روٹی کو دونوں سیڈوں پہ کھینچ کے اور ان نے یہ بنا لیا لچھا اب ہے جی طریقہ نمبر چار یہ لگایا خوشکا لگایا جی چھوڑی لی غور سے دیکھئے گا چھوڑی کی وجہ سے انہوں نے جو روٹی تھی اس کو کٹ لگا دی ہیں اور پھر انہوں نے اس کو اکٹھا کر لیا تو یہ بڑھیں گے جی لچھا تو چار طریقوں سے آوید بھائی نے یہ لچھے بنائے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم دھام کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے نیکس سٹیپ کی طرف تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں جی چار طریقے ہم نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہیں اور میں فیال ہمیں یہ انف ہیں دو طریقے اور بھی تھے لیکن عابد بھائی نے کہا کہ یہ چار طریقے بہت ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر چار طریقے لچھے پراتھے کے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے ایک بات عابد بھائی نے بتائیے کہ اس کی اوپر جب آپ اگر اس کو رول کرتے ہیں تو اس کی اوپر بہت زیادہ دباؤ نہیں دینا کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مچھے ہوتے ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں اور دوسرا آپ نے جو پراتھا ہے اس کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں ہے درمیانا سا سائز رکھنا ہے تو ابھی ہم نے توا لے لیا ہے اس کی اوپر ہلکا ہم نے گھی بھی لگا لیا ہے اور آگ ہم نے جلالی تھی تو اس کی اوپر اب ہم اس پراتھے کو ڈال دیتے ہیں تو بتاتے چلوں کہ لشہ پراتھا بناتے وقت اس چمٹے کا بہت بڑا اس کے اندر کردار ہوتا ہے تو آپ یہ بناتے وقت چمٹہ لے لیں کیونکہ یہ بناتے وقت ہم کوشی یہ بھی کریں گے کہ توا کے اوپر ہی اس کے جو لچھیں وہ تھوڑے تھوڑے کھول لیں پھر اور ریسٹورن سٹائل لچھا پراتھے کی ایک یہ ریسیپی ہے اب اس کے اوپر ہم نے گھی لگا لینا ہے کیونکہ پراتھا ہم نے دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا پکا لیا تھا اوپر سے بھی گھی لگا لیں اوپر سے بھی گھی لگا لیں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پراتھے بناتے وقت آپ گھی ہی کا استعمال کریں ہوتلز کے اندر ریسٹورنس کے اندر آئل کا استعمال نہیں کیا جاتا اس ریسیپی کے لیے ابھی بھئی اگر آپ یہ ذرا لچھے ہمیں کھول کے دکھا دیں یہ دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا چمٹے کا بڑا کام ہے یہ دیکھیں چمٹہ کھول جاتا ہے اور آپ کو اس طریقے سے زیادہ نہیں لیکن اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ یہ دوبارہ دکھائیں لچھے اس کے کھول ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی خوشبوب بھی آ رہی ہے اور شکل بھی بہترین بنی ہے جیسے ہم چاہ رہے تھے لچھوں کی تو جلدی جلدی ہم جو بکایا اپنے پیڑے ہمارے رہ گئے تھے ان کے بھی ہم جلدی جلدی لچھے بنا لیتے ہیں ابھی بھائی چونکہ پروفیشنل ہیں بیسیکلی تو ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں ان کو بیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی رولر کی ضرورت نہیں پڑتی اور دوسرا انہوں نے جو آٹا رکھا ہوا تھا وہ اس سے صاف سے رکھا ہوا تھا کہ ان کو اب ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اس کو رول کیا جا سکے آپ لوگ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو رولر کے استعمال ضرور کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ اگر اس طرح کر لیں تو آپ کے جو لچھے ہیں وہ بلکل جو ہے پریس نہیں ہوں گے اور بہت آسانی کے ساتھ وہ جدا ہو جائے گی یہ بھی کوشش کیا کریں کہ گھی آپ پراتھیک پر ڈریکٹ نہ لگایا کریں اس کو پہلے دونوں اطراف سے تھوڑا تھوڑا کر کے بنا لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو لچھے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ریلیز ہوں گے دیکھیں جی دونوں اطراف تھوڑی تھوڑی انہوں نے بنا لیا اس کے بعد اب اس کی پر گھی لگا دیا ہے ایک سیٹ سے گھی لگایا اس کو پلٹا کے اب دوسری سیٹ کے پر آپ نے گھی لگا لینا آپ یہ ریسیپی اپنے گھر کے اندر ضرور ٹرائی کریں اور یہ رمضان سپیشل ریسیپی ہے کیونکہ رمضان کے اندر لوگ بڑے احتمام کے ساتھ سہری کرتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو سہری کے اندر یہ ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے گا کہ یہ کھانے کے بعد پیاس بہت زیادہ لگتی ہے حابد بھائی اگر ایک مطبع پھر یہ دیکھیں میں آپ کو کہا تھا کہ چمٹہ کھل جاتا اور اس ریسیپی کے اندر اس چمٹے کا بڑا کمال ہے یہ دیکھیں بھرے آپ اسسانی کے ساتھ یہ لچھا پرٹھا اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور جیسے کہ میں ہم آپ کو یہ دیکھیں جی بلکل آرام سکونس یہ دیکھیں لچھے آپ کے علیدہ علیدہ ہو رہی تو میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ ریسیپی ہم نے چار مختلف طریقوں سے آپ کو بتائی ہے تو جناب اس ریسیپی کے لیے ہم ڈالڈا بناسپتی والوں کا گھی استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی لچھے سارے کھل رہے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ریسٹورنٹ سٹائل لچھا پرٹھا کی ایک بہترین کمپلیٹ ریسیپی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ نیکس کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور اپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ حضر خدمت ہوں گے تو اب ہے چونکہ ٹائم پیٹ پوجہ کا تو ہم اب یہ پراتھے تناول کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ